اس بمپر جیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیوش گویل صاحب اس وقت جڑ رہے ہیں کہ اندری منتری پیوش گویل جی بابا بذائی آپ کو مہاراشتہ کے لیے بھی اور ہریانہ کے لیے بھی تینے بات تینے بات اب سوال یہ اٹھتا ہے پیوش جی کہ ہریانہ تو کلیر ہے چلی ہریانہ میں پونڈ بہمت کی سرکار بن جائے گی لیکن مہاراشتہ کو لے کے تمام اٹکلیں لگ رہی ہیں اور پشٹ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ابھی تک دیکھیں مہاراشتہ میں ہم ابھی تک 119 سیٹ لڑتے آئے ہیں اس بار جنتہ کا بھاری سمرتن ملا اور جہاں ہماری 46 سیٹیں تھی آج بڑھ کر 123 سیٹیں ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں تین گناہ وردی سیٹوں میں ہونا یہ بہت بڑی اپلپدی ہے اور مہاراشتہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتو کی سرکار سباوے کچھ دنوں میں آ جائے گی تھوڑی سیٹیں کم رہ گئی ہیں اس کا بھکتان کر لیا جائے گا آچھا پیوش گویل جی لیکن سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آئی ہے کہ شیف سینہ نے اب نئی شرطیں رکھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 95 کے آدھار پر اب یہ سرکار چلے ایک ساجہ سرکار جس میں مکہ منتری ان کا ہو ویت کے ساتھ سمیت دو منترال اہم انہوں نے مانگیا ہے ایسی خبر آ رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے پیوش جی کہ شام کو جب ادھو تھاکرے نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے اس طرح کی کوئی سنکیت نہیں دیئے تھے کہ وہ سشرت سمرتن دیں گے جتنی سیٹیں آپ مانگ رہے تھے اس سے زیادہ آپ نے جیتی ہے اتنی سیٹیں تو شیف سینہ آپ کو دینے کو بھی تیار نہیں تھی چنام میں تو کیا اب شرطوں کے ساتھ یہ سمرتن ہو سکتا ہے کہ سویکار ہو بھی جی پی کو لیکن یہ ناجدیتی میں ہر ایک سنبھاونا ہو سکتی ہے لیکن میں نے میری جانکاری میں ایسی کوئی چرچہ بھی نہیں ہوئی ہے کوئی شرطے بھی نہیں رکھی گئی ہے اور وہ تو لوکل وہاں پہ ممبئی میں بات چیت ہوگی ہمارے ویدھائک دل کے نیتاؤں کی اور شیف سینہ کی نیتاؤں کی اس کے بعد کچھ نہ کچھ اگر نکلا تو وہ تو وہیں پہ تیہ ہوگا اور پھر پارلمنٹری بورڈ کے سامنے رکھا جائے گا پیوش جی ایک سنبھاونا پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سوال یہ ہے کہ شیف سینہ آپ کو سمرتن کرنے کو تیار ہوتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی کوئی شرطیں جڑی ہوتی ہیں تو بی جے پی کو کیا یہ سویکاریں ہوگا کیونکہ آپ کی سرکار تو ان سی پی کے باہر ہی سمرتن سے بھی بن رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کبھی شرطیں آپ شرطوں کے روپے دیکھو یا چرچہ کے روپ میں اگر تو کوئی ایسی شرطیں ہوں کہ بندوق رکھ کے بات چیت ہو تو مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے راج دیتی میں ایسا نہیں ہوتا ہے چرچہ ہوتی ہے پیوش جی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں تک ان سی پی کے باہری سمرتن کا سوال ہے تو ایک طریقے سے بی جے پی کی طرف سے اسے ایک کرپ پارٹی کا تمگہ دیا جا چکا ہے دوسری طرف اگر شرط سینہ کا سوال ہے تو بی جے پی کے یہ ڈیسیزن لینے کے بعد بھی کہ ہم شرط سینہ کے لیے کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے گھٹ بندن ٹوٹنے کے بعد لگاتار شرط سینہ کے مقپتر سامنا میں نرندر موڈی کو ٹارگٹ کیا گیا افضل خان تک کی اپادی ان کو دی گئی تو اب آپ کے سامنے کیا یہ پسو پیش کی استیتی نہیں ہے کہ سمرتن اگر لینا ہے تو کس کے ساتھ جانا ہے دیکھئے شرط نرندر موڈی جی بہت ہی ادار دل کے وقتی ہے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے ان کے ساتھ جو درویوار کیا تو وہ کسے معاف کریں گے جس کے بارے میں انہوں نے برا کہا ہے یا جس نے ان کے بارے میں برا کہا ہے کون سوئی کارے ہوگا درندر موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا نترتوہ کبھی بھی راج نیتی میں دوار کھلے رکھتا ہے کبھی بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ون اور دی ادر نہیں ہے مہاراشتہ کے وکاس کے لیے کیوں نہ سبھی پارٹی مل کے مہاراشتہ کا وکاس کا کام کریں یہ ایک ایک ڈپلومیٹک آنسر ہو سکتا ہے لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ کے دروازے کھلے ہیں تو کن کے لیے کھلے ہیں جن کو آپ نے بھرشت کہا ہے ان کے لیے یا پھر جنہوں نے آپ کو افضل خان کہا ہے ان کے لیے دیکھیں جو کانونی کاروائی جو کانونی پرکریہ آوشک ہے بھرشتہ چار کو رکنے کے لیے بھرشتہ چار کے اوپر کام کے سجا دینے کے لیے وہ پرکریہ الگ سے چلے گی چلتی رہے گی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے لیکن باتچیت کے حل سے باتچیت کے بعد جس بھی دل کے ساتھ سمرتن لیا جائے گا اس سے ہم مہاراشتہ میں ایک سوچ ایماندار اور وکاس کے پرتیز سمپن سرکار چلائے گا بیوز جی میں سمجھوں کہ آپ بہت اسپشت سنکیت دے رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرشتہ چار کے خلاف بی جے پی کی مہاراشتہ میں لڑائی جاری رہے گی تو آپ ایک پارٹی جسے بھرشت کہہ چکے ہیں اس کا آپ سمرتن نہیں لیں گے میں ان سی پی کی بات کر رہا ہوں اور میں سمجھوں آپ اشاروں میں اگر باتچیت سے مسئلہ سلجانے کی بات کر رہے ہیں تو شیف سینہ کے ساتھ جانے کے آپ سنکیت دے رہے ہیں میں کسی پرکار کا سنکیت نہیں دے رہا ہوں وہ تو لوکل لیویل پر لیڈرز باتچیت سے فائنل نرنے لیں گے میں اتنا بتا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بڑے بگ پکچر دیکھ کے جو مہاراشتہ کی جنتہ کے ہت میں نرنے ہے وہ لے گی نہیں ٹھیک ہے لیکن چناب سے پہلے بھی پردان منتری نریندر موڈی نے جتنی بھی ریلیاں کی اس میں انہوں نے مہاراشتہ میں یہی اپیل کی کہ آؤ کانگریس اور ان سی پی کی اس بھرشت سرکار کو اکھار پھیکیں میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس ان سی پی کا بہاری سمرتن آپ کو سویکارے ہوگا دیکھیں جنتہ نے نریندر موڈی جی کا سمان کیا اور سمرتن دیا جس سے سرکار کو تو انہوں نے اکھاڑ کے پھیک دیا ہے لیکن ہماری سیٹوں میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے جس کے لیے اب ہمیں باتشیت کے ماتیم سے مارگ نکالنا پڑے گا جی پیوش گویل جی ایک ایک اگر دیکھا جائے تو بہت الجھاوہ معاملہ لگتا ہے اور اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اتنا الجھاوہ بھی نہیں ہے ایک پارٹی باہر سے آپ کو بینہ شرط سمرتن دینے کو تیار ہے بلکہ کچھ اور پرستاووں کے بمپر ایشیوز کے ساتھ اور دوسری طرف ایک اور پارٹی ہے شیف سینہ جو پچیس سال تک آپ کی ساتھی رہی الگ ہونے کے بعد اس نے آپ کو اب شبد بھی کہے تل خباشہ کا استعمال بھی کیا اور آج بھی شرطوں کے ساتھ سمرتن دینے کو تیار ہے دیکھیں بھائی صاحب راج نیتی میں چناؤ کی گرمہ گرمی میں کیے گئی باتچیت اور قدم کے اوپر آگے کے پانچ سال کی سرکار نہیں چلتی ہے سامنا میں آپ نے دو دن پہلے دیکھا کہ شیف سینہ کے پرمک نے بھی کہا اب چناؤ ختم ہو گیا وہاں کے بڑھنے کا سمیں آگیا تو میں سمجھوں کہ آگے بڑھنے کا سمیں آگیا ہے تو اس وجہ سے سنکیت بھی آپ کا پشت ہے اور صاف ہے جب آپ کہتے ہیں کہ راج نیتی میں سنبھاوناوں کے اپار دوار کھلے رہتے ہیں تو پھر شیف سینہ کے ساتھ ہی بی جے پی آگے بڑھ کر سرکار بنائے گی کہنے میں پیوش جی کیا حرج ہے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھیں اس میں پشت ہونے کی بات نہیں ہے سمبھاونایں سبھی کھلی ہوئی ہیں کیا ان سی پی کے ساتھ والی سمبھاونا بھی کھلی ہے یہ بتا دیجئے میرے کی حل سے روکل ایس کے لیے یہ کام چھوڑ دیا جائے ہم دلی میں نینے لے کے ان کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیں گے جس پکار سے وہاں پہ سبھی دل باتچیت کر رہے ہیں اس میں سے جو چیز مہاراشتہ کے ہٹ میں ہے وہ کام کیا جائے گا بہت 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 آئی ایک بار پھر پیوش جی اور آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیں سمیہ دے کر ہم سے باتچیت کرنے کے لیے بہت بہت شکری آپ کا اسے کے ساتھ ایک چھوڑا سبریک بہت جال واپس آتا